معزز ناظرین فرکان پبلک سکول دالی زلہ ڈوڈا کے ایک پسماندہ علاقہ دالی ادیانپور میں ہے فرکان پبلک سکول کا قیام آج سے چھتیس سال پہلے کیا گیا تھا مرہوم سادولہ صاحب تانترے نے یہ پودا لگایا تھا یہ پودا آج ایک تناور درخت بن گیا ہے جو آج تک پورے علاقے میں سمر فول فل دیتا آ رہا ہے یہ ادارہ ایک چھوٹی سی دکان سے شروع کیا گیا تھا جو ترقی کرتا کرتا آج ایک بہت بڑی عمارت بن گیا ہے یہ ادارہ تحصیل بھرت بگلا کا سب سے قدیم ادارہ ہے جہاں بغیر مذہب و ملت ذات پاتھ رنگ نسل امیر غریب ہر ایک کو یکسہ طریقے سے تعلیم سے منور کیا گیا اس ادارے نے تحصیل کے ہر کونے میں علم کے چراغ روشن کیے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس ادارے کے پروگرام کی خوبصورت جھلکیوں کی طرح خدا یا تیری رحمت پر ہمیشہ ناز کرتا ہوں تیرے ہی نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں میرے مالک مجھے کافی سہارے تیری نسرت کے میں تنکو کے سہاروں کو نظر انداز کرتا ہوں میرے مولا تو ہی ہمراز ہے میرے گناہوں کا میں تیرے رو برو توبہ میرے ہمراز کرتا ہوں محترم صدر علی اکار چیئرمن فرقان پبلک سکول دالی محترم عبد الرحمن صاحب امام جامعہ محترم گلام حمد صاحب نائک پرنسپل مقتار حمد صاحب شان و دیگر تمام موزز کمیٹی ممران اور دیگر آئے مہمانہ نگرامی عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام پارٹسپنٹس کو فرقان پبلک سکول دالی کے پورے سٹاف کی طرف سے اور منیجمنٹ کمیٹی کی طرف سے بہت بہت مبارک بال قبول ہو وقت کی کمی ہے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج جو ہے سٹاف کی طرف سے یہاں پہ جو کچھ سٹاف نے پروگرام رکھا تھا اس کے لئے ہم نے یہ کینسل کیا تو ہم نے سوچا کہ آج جو کمیٹی ممران ہیں ان کو وہ ٹائم دیا جائے فرقان پبلک سکول دالی کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ادارہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی حالات میں اپنے لیڈنگ کردار میں رہے تو وقت کی گمی ہے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم تلاوت کلام پاک سے تو میں دعوت دیتا ہوں عزیزم دعوت سین صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں اوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر وَلْتَنْذُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللہ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا سامان تیار کیا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً تمہارے ان سب عامال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بلا دیا یہی لوگ فاسق ہیں دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب لوگ ہیں صدق اللہ العظیم خدایہ تیری رحمت پر ہمیشہ ناز کرتا ہوں تیرے ہی نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں میرے مالک مجھے کافی سہارے تیری نسرت کے میں تن کوکے سہاروں کو نظر انداز کرتا ہوں یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ کسی نے کسی اعتبار سے جہاں ہمارا یہ اپنا محبوب ادارہ یہ کسی نے کسی اعتبار سے ایسی ایکٹویٹیز میں اور ایسی سرگرمیوں میں رہا کہ جیسا ہم کسی اور جگہ نہیں پا رہے ہیں اور اس کے لئے تو یہاں کے چاہے منتظمین ہوں اور خاص طور پر اسادزہ جو ڈائریکٹ اس سے وابستہ ہیں وہ تو قابل مبارک باد ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عجر عظیم آتا کرے اس چیز کا اسلام علیکم میں نہایت شکر ازار ہوں تمام اسادزہ کی اور خاص طور پر پر سہاب کی جو ہم کو یہاں پر کمپیشنز کراتے ہیں اور ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور جو میں کہتی ہوں کہ آگے بھی یہ کمپیشنز ہونی چاہیے اس میں ایک ٹیلٹ بہار آتا ہے اور دوسرا کہ انسان کو حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور محنت کرنے کا شوق بڑھتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام اسادزہ اور محترم مختیار احمد شان سر کی شکر گزار ہوں جنہوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں ایک بار پھر ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہم اسادزہ ہم بچے اسادزہ سے بہت دور ہو چکے تھے اور اس کمپیشن کی وجہ سے ہم ایک بار اور مل گئے ہم شکریہ آدھ کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے تمہیں آپ سب تمام کا شکریہ آدھ کرنا چاہتی ہیں اور خاص طور پر پرنسپل صاحب کا اسادزہ کرام کا جنہوں نے ہمیں یہ موقع مطلب پھر سے دیا کہ ہم آگے بڑھ پائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے سے یہ کمپیشن وغیرہ اور ہوں تاکہ ہمیں اور موقع ملے آگے بڑھنے کا ناظر صاحب کے جانے کے بعد جب وہ یہاں سے چلے گئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایسا آدمی جو ہمارے سکول کو سمالے لیکن اللہ کا کرنا تھا کہ ہمیں ایسا ایک پرنسپل سکول کو مل گیا ہے کہ مبارک بادی کے مسکرح تھے اپنی بات ایک دوبارہ دہرانی پڑے گی جس کی طرف ناظر صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ whatever comes at a particular time is the blessing of Almighty Allah ناظر صاحب کے جانے کے بعد جب وہ یہاں سے چلے گئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایسا آدمی جو ہمارے سکول کو سمالے لیکن اللہ کا کرنا تھا کہ ہمیں ایسا ایک پرنسپل سکول کو مل گیا ہے کہ مبارک بادی کا مستحق مبارک بادی کا مستحق اور اس کے ساتھ جو وائس پرنسپل نے بھی اس کی مدد کی میں اکثر دیکھتا تھا کہ جو بھی کوئی کام ہوتا تھا مشورے کے ساتھ اور سٹاف نے بھی سٹاف نے بھی پورا کاؤپریٹ کیا ان کے ساتھ لیکن خصوصاً پرنسپل صاحب وائس پرنسپل صاحب ان کو میں مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے جو حالات تھے جو حالات تقاضہ کر رہے تھے اس کے حساب سے سکول کو آگے چلانے میں آج اس مجلس میں آکے خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں بہت اچھی تقریب رہی اس میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے ہم تو ایک دن آکے یہاں پر دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے تب جا کے نمائع ہو جاتے سٹیج پر آ جاتی ہیں چیزیں ایرمین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختصر سے وقت میں اپنے تاثرات رکھیں والحمدللہ والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول علی کریم محمد والا رجل اما بعد عجم الاحترام عجیزم پرنسپالالصا دیگر صاحب ایکرام تلت اللہ والا تالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے دل میں ایک خیال آیا تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس سکول کو چاہتے ہیں کہ یہ سکول ایک مادل سکول بنے اور مادل سکول تب یہ بڑھ جاب ہم سب لوگ اس کے لئے کام کریں مل جو کر کام کریں اس ساتھ سے بات چیت ہو خامیہ ہوتی ہیں یہ نہیں کہتا کیا کہ انسان مکمل ہے انسان آم مکمل ہے لیکن مکمل ہونے کے لئے کوئی جروجیات ہیں وہ ہے آپ سے مل جو آپ سے کیا کہتے ہیں ساب اور میں بھی اپنے ساتھی سے ارز کر رہا تھا کہ ہمیں ایک لائبری چاہیے تھی جس میں ٹیکنیک ہو ہاو ٹو ٹیچ اس سوڈنٹ ہاو ٹو ٹو ٹیٹ سبجکٹ سبجکٹ کو ہم کیسے نہیں سکتے بچے کو ہم کیا سا جائے جب تک ہم اس ٹیکنیک کو ہم نہ جائے ہمیں حق ادا نہیں ہو سکتا ہے ہم قوم کو حق ادا نہیں کیونکہ قوم کو ہم پہ برور سا ہے حضر اللہ احترام عجیزم پرنسپر صاحب دیگر ساتھ اکرام طلب و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے دل میں ایک خیال آیا تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس سکول کو چاہتے ہیں کہ یہ سکول ایک مادل سکول بنے اور مادل سکول تب یہ بن جاب ہم ساب لوگ اس کے لئے کام موزز سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے اس با مقصد اور پاک مجلس میں پانچ دس منٹ قرآن پاک کا درز دینے کا حکم ہوا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنُ مَا هُوَا شِفَاعُونَ وَرْرَحْمَتُونَ یہ قرآن جو ہے شفا اور رحمت کے طور پر نازل کیا گیا ہے یا قرآن کے ذریعے سے اللہ پاک شفا اور رحمت بیجتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے وَلَا يَزِدُ الظَّعْلِمِينَ إِلَّا خَسَارَا لیکن ظالموں کے لئے خسارے کے سوا قرآن پاک میں اور کچھ بھی نہیں ایک طرف سے رحمت اور شفا دوسری طرف سے خسارہ کس کے لئے انسان کے لئے یہی انسان جو خسارے میں بڑھ سکتا ہے اور رحمت اور شفا کا مستحق بھی بن سکتا ہے تو اس خسارے سے بجنے کے لئے رحمت اور شفا کا مستحق بننے کے لئے انسان کو سوچنا چاہے گوھر کرنا چاہے پھر ایسا راستہ اکتیار کرنا چاہے جس سے سچ مچ انسان شفا اور رحمت کا مستحق بنے گی تو پہلی پوزیشن کے لئے میں دعوت دیتا ہے وہ ہے فیزا آنجو یہ کنزیکیٹوز ان کے شاید چوتھا پرائز ہے فرس پرائز کنزیکیٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے آپ سب ازراد خیرے سے ہوں گے میرا موضوع ہے تعلیمی نظام کا موجودہ صورتحال والدین اور اساتیزہ کی ذمہ داریاں اس پر اساتیزہ کی توجہ کے بارے میں بھی پوچھیں سکول اور والدین کے متعلق کے درمیان روابط کی جو ڈائری ہے اس کو چک کرتے رہیں وقتاں فوقتاں بچوں کے سکول میں بھی جائے کریں تاکہ والدین اور اساتیزہ کے درمیان ایک مضبوط رابطہ بنا رہے ہیں ہرいきا تھوں جب ان سے پچے ہوں گا آدی ای خطر کرنا کی طوفی اگردگئی مجھے�ہ اسلام علی كو و رحمت و برکاتہ اسیات دائنہ 搜 SPECI ، میرے میں سentar روز بیویز بے چیز میں ڈیو فیآن سنگیسی مطبی کیا رسپانسان بیشتی چیز ریشتی کرنی دیوار دیوار درمین مطلبی آنید تکیزی نیتی کنید کنید دیوارے دیوارön ہوتا ہے مطلبی آنسان دیواروں کے فیغیرین و تعالیدی رویز تدیو پاستدار باید کنید فرسان نیستیش میں پر اختیر مطلبی پر اینجابی پر آنید پوری چیز ہی سرسلی کنید در مجرد ، جب زمین کے لئے در مجرد ، تصویل و شرمالات و کنید در مجرد ، مجرد بذارت نگرد ، مجرد نگرد ، مجرد کنید در مجرد ، ورمجرد غرام ، ترمید ، تقلید ، فرمجرد ترمید ، سلام علیکم اور آج جس موضوع پر میں لبکشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے تعلیمی نظام کی موجود و صورتحال اور والدین اور اسادزہ کی ذمہ داریاں جناب صدر زیوکار ہمارے تعلیمی نظام کی موجود و صورتحال آج سب کے سامنے ہے کہ کس طرح کرونا وائرس کی وابا سے آج پورا تعلیم نظام متاثر ہوا ہے انسانی تاریخ میں آج تک یہ ہونے والا سب سے بڑے نقصان ہے کرونا وطالب علم اسکونوں سے دور ہوئے اور تقریباً دنیا کے 14% طالب علموں کی تعلیم پر اس وابا کا اثر پڑا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں پچھلے دو سالوں سے مسلسل سکول بند ہے طلبہ کا دماغ پڑھائی سے دور کھینلے میں لگا ہوا ہے کچھ طلبہ ذہن پریشانی کے بھی شکار ہو چکے ہیں ہم سب جانتے ہیں تعلیم روح کی گزہ ہے اپنی روح کو مطمئن اور پرسکون رکھنے کے لیے ہمیں ایک گزہ لینی ہی لینی ہے خدا پر بہت ساری ذمہ داریا آئیت ہوتی ہیں جن پر عمل پیرا ہو کے والدین رسازہ اپنے بچوں کے قیمتی وقت کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو طلبہ تم خیز موجوں سے وہ گھبر آیا نہیں کرتے استاد قوم کا میمار ہوتا ہے یہ قوم کا بنانے والا ہوتا ہے استاد ایک شمک کی طرح ہوتا ہے جو خود تو جلتا ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتا ہے جناب صدر زیوکار آج کی صورتحال میں ایک اچھے استاد کو اپنے اس کام سے پیسے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ آر مذبوت ہو کر بچوں تک اس تعلیم کو پہنچانے کی کوشش کرنی ہوگی تب ہی جا کر ان کے طالب علم ایک اچھی سماج اور اشکام کی نشونما کر سکتے ہیں جناب صدر زیوکار آج کی اس صورتحال میں اسازہ سے پہلے والدین پر یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کیونکہ ان کا بچہ اب اسکول کے ماہول سے دور ہے والدین کے لیے یہ ضروری مسئلہ بن چکا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دے اگر فصلے خراب ہوں گی تو یہ وقتی نقصان ہے لیکن اگر آج کے دور کے طالب علم تعلیم سے دور ہوئے تو آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی والدین جس طرح ہمارے تو مشکت کر کے اپنے بچوں کو غزہ فرہم کرنے کو اپنے اولین ترجیح دیتے ہیں اسی طرح ان کو ہر حال میں ان کی تعلیم پر گہری نظر رکھنے ہوگی تب ہی جا کر ان کے بچے ایک اچھی قوم اور اچھے سماج کی نشونما کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جانے والے اور نجانے والے برابر نہیں ہوتے ہیں کچھ اساتھ سانی آن لائن کلاسوں کا بھی احتمال کیا ہے جس سے بچوں کو موبائل اور لپ ٹاپ کا استعمال کرنا پڑتا ہے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں کہیں وہ ان چیزوں کا غلط استعمال تو نہیں کریں بچے بھی ان چیزوں کا صحیح استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں آخر میں میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے طالب علموں سے یہ لرخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے اساتھوں اور اپنے والدین کا اس تعلیمی سفر میں پورا پورا تعاون کریں اور اپنے والدین اور اساتھوں کی محنتوں کا احساس کریں تعلیم حاصل کرنا اپنی زندگی کا پہلا مقصد بنا کر اس کو حاصل کرنے کی جیتور محنت کریں والسلام شکریہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تجدر چاہے ادھر موڑ قابل صد احترام صدر زیوکار جج صاحبان میرے اساتذہ کرام و دیگر سامائین و ناظرین آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت لپکشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے تعلیم نظام کی موجودہ صورتحال اور والدین و اساتذہ کی ذمہ داریاں محترم ناظرین اس موضوع کے تین عزہ ہیں پہلا جز موجودہ تعلیم نظام دوسرا والدین کی ذمہ داریاں اور تیسرا اساتذہ کی ذمہ داریاں صدر زیوکار جہاں تک موجودہ صورتحال کی بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں پچھلے دو سالوں سے کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں تمام شعبہائی زندگی متاثر ہوئے ان میں سب سے زیادہ نقصان تعلیم نظام کو ہوا ہے تعلیمی دھانچے کے لئے سکول طلبہ اساتذہ کلاسروم اور تختیسیہ وغیرہ جو بنیادی چیزیں ہیں آج طلبہ ان تمام چیزوں سے محروم ہو کر اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں طلبہ نہ صرف اساتذہ اور سکول سے دور ہیں بلکہ بعض طلبہ ذہنی پریشانی کے بھی شکار ہو چکے ہیں جبکہ تعلیم کے بغیر انسان اپنی انسانیت پر قائم ہی نہیں رہ سکتا ہے اللہ کا فرمان ہے جاننے والے اور نجاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں جاننے والے کو نور سے اور نجاننے والے کو اندھیرے سے تشبیح دی گئی ہے اگر والدین اپنی ذمہ داری سے ذرا بھی گفرت برتنے لگے تو ان کے جگرگوشے تعلیم جیسے زیور سے محروم ہوں گے منزل سے آگے بھر کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر وقت کی قلت کے باعث میں اپنے موضوع پر سہر حاصل گفتگو نہ کر سکی میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمام اساتیزوں اور والدین کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق اتا فرمائے اور پوری انسانیت کو اس محلق وبا سے جل از نجات اتا فرمائے اسلام علیکم اوہ محل جا�이 أمی چو موسکان جواد من 10 to day ittäول ایمارą تک اس پہ اس پر ایماری کشاف کی مسکان جوود ان faisait لو دان بہر کے پر عانięcy خورت ounces انشا아 بلوں ظا Onion اندر شریں اندرہ مھیل مینے ڈھدڤ ایمارو دور اس وذهulu اندرہ ز battles شاتور و انجابت علاقہ پرانی درستک آنسان اور مجھے اپنے کنگن میں گیا رہا طرح مجھے اپنے دورą شروع و اپنے بری welcoming ایک اپنے درستک آنسان اور مجھے whatu براہ آنسان کیوہ کنم اس کے مدد رہن محولتا ایک ہمارہ کم سکوہ شرک کی ذوي پرستان نقربین عطافت عن طور پیارہ و ایرادتان پراندار مجھے cựcстрой شمل ہے اچھا بائے زیادور نے مجھو دی رہی اگر کیا ہے ہے علاقہ والدارٹان کثیں و دوچھا بینم که شرعہ مجھے شرعہ ڈراندہ طرف مشقہ پچھا اقلقائیں ڈو 팀 ڈ و ڈو 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 داخل عملی چیزید کی سوچ سمیاد بچی توانیت کیا آیدی دے دیگر چیزیی دیگر کامید جانبی دیگر ایدفتید کیا اسی ت Santیر پیشتی ورد خمالی کامید بچیوٹ سور اقنید voor کاکام در بچیزید کرلی ٹی ویڈیوڈ کامید کامید رحید کردی پیشی دیگر کامید ویڈیوڈ دیگر کامید جانب خود ملوکت قاتلی ملوکتی میں بخشیرات کو مہترین ، سبسٹو داری علیہ السلام کے ساتھ انچانی طور پر نگاری قرار رہی لمحابہ احداثیر تانی اللہ کے ساتھ اچھوٹ ڈالی علیہ السلام بیا08 علیہ السلام علیکم بھی شلوع علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام مجھوپ الخام کرنے میں ایسا نب ساتھ لگا اور اپنے بڈالی اور ہمارے کے لئے اس پیچھ با bi اللہ ایرے کے لئے رسلطہ پرائیں اور وینڈیورنوں کے ساتھ پرائیں اگر دون تک مقابل کرنے کے لئے کہ سنتاً دیا ہے کہ پرائیں کیا ہے جسلس گھنک ہے پرائیں کسپرائیں کے لئے ادوانا کگانا PWLتا ہے پرائیں کسپرائیں کے لئے پرائیں کیا ہے اچھای شکلائیں شسور کی طرف پر این افسی ہے ا%, تبا öğھر کے سن جدولت دوام ٹھوم اس levant Vارے احساسar حز 하나 gaming قاری البشاریرڈی مناسبania پیشتر testing آشانًا شکلہ بت encuent کیا possibility comprendre سن paradigm ، تشک Partner nue다고. اس طرح Grantی کو جانی جدا برمنی اس طرحه کے سquط کا احمد ویڈیو جوہ مج Frankfur lider Seiten میں چانند worse گارور شکل جانکہ بمنہ کی سوچنめ کی طور افنگام پینگے کی کتے پر paramètres ن apostنیٰ سے پیناes پینکلاد تزوی پر دانچ ترجمید کی تک پیش Tonightりم میںیشہ چالیں مدل完成 امار کاری تناسیار کرنیان عہدت کرنیان جنسی باستم کاری نوشتیارار بڑی رہا کرنیان جنسی باستانی طرحی طرح تشکلی اس برمثور تشکلی اس اس کا اپنی طرح پرچی ایسا وقت تشکلی اس کے مدرمان سواری باسم ایسا باشوں تشکلی ایسا پرنیشن طرح امان کرنیشنی خودت کاری ایسا بے ڈیزائن لیسن آن لائن ٹیچر ڈیزائن لیسن پلانس اینڈ فالو آل کرکلم ریکوائرمنٹس پروائیڈ بائیڈ بائیڈ ایمپلائر میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں فرکان پبلک سکول دالی ادیانپور جو جمع کشمیر ڈسٹرک ڈورزا کا ایک پسماندہ علاقہ ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ وہ سکول ہے جہاں میری خود کی سکولنگ فرسٹ سے لے کر فف تک ہوئی ہے تب ہمارے شاد صاحب استاد ہوا کرتے تھے نظیر صاحب ذرگر تھے عبداللطیب صاحب پرانوں یہ اساتذہ تھے اور گھٹ سے ارشاد صاحب تھے ان دنوں ایک دکان میں چلا کرتا تھا دالی فرکان پبلک سکول دالی اور لیکن ٹیچر جو تھے وہ بڑے ویجنری تھے ڈیڈیکیٹڈ تھے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج وہی سکول جو کبھی دکان میں چلا کرتا تھا آج ایک اچھی بیلڈنگ کی صورت میں ہے اور ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے ایک اچھی قیادت میں ہے آئے دن میں سوشل میڈیا پہ اکبارات پہ وائس پیج آف ادھیانپور کا جو ایک پیج ہے اوفیشل پیج اس پہ دیکھتا ہوں فرکان پبلک سکول دالی کے پروگرامات جس میں خاص کر کے طلبہ کے مقابلے میں طالبات زیادہ پیش پیش ہیں اور ان حالات میں جبکہ ہم ایک دو سال سے مکمل طور پر لاگ ڈون میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں بچوں کی ایجوکیشن بڑی سفر ہو رہی ہے تو اس دوران بچوں کو انٹیکٹ رکھنا سکول کے ساتھ پروگراموں کے ساتھ تو یقینی طور پر ایک اچھی قیادت کی مثال ہے اور آج چونکہ پرنسپل وہاں پہ مختیار صاحب ہیں تو پروگرام چاہے کچھ بھی ہو ایکٹیوٹی سکول انسٹیوشن ادارے کی کچھ بھی بلندیوں کو کیوں نہ چھوئے اگرچہ پورا سٹاپ اس میں انوالو ہوتا ہے ہر ایک کا کنٹریبیشن ہوتا ہے لیکن کسی ادارے کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ سارا ادارے کی ڈیویلپمنٹ اس کی سوچ پر منصر کرتی ہے لیڈرشپ کوالیٹی جب تک نہ ہو ایک لیڈر کیا سوچ رکھتا ہے کیا ویڈر رکھتا ہے اسی سے ادارہ ترقی کرتا ہے تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈالی پبلک سکول جو آج سے بیس سال پچیس سال جتنا فرٹائل تھا اتنا ہی آج بھی ہے اور ایون کی ترقی کر رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آج تک جو پروگرامات آپ نے کیے چاہے آن لائن کیے یا آف لائن کیے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا اور جہاں بھی سکول کو ایزے سابقہ سٹوڈنٹ علمنا ان کو ہماری زورت پڑے گی ہماری خدمات اور ہمیں خوشی ہوگی ہمیں فخر ہوگا کہ ہم اس ادارے کو کام آ جائیں چاہے سوچ کے حوالے سے سجیشن کے حوالے سے جہاں سے ہم نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا اور یہ کی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ دالی پبلک سکول سے وہ بچے ملیں جو کل کے وہاں سے ڈاکٹر نکلیں ہیومن ڈاکٹر نکلیں وہاں سے ہیومن انجینر نکلیں وہاں سے قوم کا ملک کا درد رکھنے والے لوگ نکلیں جس سے ہمارا مستقبل بھی روشن کریں ہمارے ملک کا نام بھی روشن کریں ہماری سٹیٹ کا نام بھی علاقے کا نام بھی روشن کریں ایک ذمہ دار شہری جو ہے اس حکول سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہاں سے وہ بچے پیدا نکلیں گے جن کی باغ دور کل مستقبل کی باغ دور ملک کی باغ دور ان کے ہاتھوں میں ہو اور وہ ایک بہتر طریقے سے ایک ذمہ دار ایک پورا من شہری کی حصیت سے وہ زندگی